موسیقی جن لوگوں کے بچے پڑھائی میں بہت کم دھیان لگاتے ہیں آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لئے کہتے ہیں لیکن وہ پڑھنے کے بجائے کھیل کود میں زیادہ لگے رہتے ہیں اور پڑھائی کے نمبرات بہت کم آتے ہیں پڑھائی میں ان کا دل ہی نہیں لگتا ایسی صورت میں آپ اگر یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو طریقہ بتایا جائے جو عمل بتایا جائے اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کے بچے کو ذہین بھی بنائے گا ذہن والا بھی بنائے گا قوت حافظہ بھی اس کی تیز ہوگی اس کے علاوہ اس کا دل پڑھائی کی طرف بھی لگنے لگے گا آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دوا دیں موزد سامنی کرام اگر آپ کا بچہ بھی پڑھائی میں بالکل بھی دھیان نہیں دیتا صرف کھیل کود میں دھیان دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس عمل کو آپ ضرور کریں یہ عمل بہت ہی چھوٹا سا مختصر سا ہے لیکن اس کا فائدہ بہت ہی زیادہ ہے یہ عمل آپ خود کر سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ پڑھنا جانتا ہے تو آپ اس سے بھی یہ عمل کروا سکتے ہیں اگر پڑھنا نہیں جانتا اتنا پڑھنا نہیں جانتا کہ وہ صحیح سے الفاظ نکال سکیں تو ایسی صورت میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں پورا طریقہ ویڈیو میں بتایا جائے گا پورا ویڈیو ضرور دیکھ انشاءاللہ تعالی ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز ضرور سے ضرور ادا کرنے کی کوشش کریں اور یہ عمل اثر کی نماز کے بعد آپ کو کرنے ہیں اگر آپ کا بچہ پڑھنا جانتا ہے تو پھر اپنے بچے سے ہی پڑھوائیں یہ زیادہ بہتر ہے اگر بچہ پڑھنے نہیں جانتا یا بچے کو پڑھنے کے لئے کہا جائے تو وہ پڑھنے سے چڑ چڑاپن محسوس کرتا ہے تو ایسی صورت میں آپ خود یہ عمل کر کے ان کے اوپر دم کر سکتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ اثر کی نماز کے بعد یاد رہے اثر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اس دعا کو جو بھی بتائی جائے گی اسی دعا کو گیارہ مرتبہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد اپنے بچے کے اوپر پھوک دیں گے دم کر دیں گے اگر بچہ خود سے پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے سینے پر خود سے دم کر دے گا پھوک دے گا اگر بچہ نہیں پڑھنا چاہتا تو ماں باپ پڑھیں پڑھنے کے بعد اپنے بچے کے سر کے اوپر پھوک دیں انشاءاللہ العزیز پڑھائی کا شوق پیدا ہو جائے گا پڑھائی میں اس کا دل لگنے لگے گا وہ دعا کیا ہے کس طرح سے پڑھنی ہے وہ بتا دیتا ہوں شروع میں صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور اس دعا کو گیارہ مرتبہ پڑھیں گے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افرغ قلبی بحب العلمی اللہم افرغ قلبی بحب العلمی میں نے دو مرتبہ پڑھ کر سنائی ہے آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنے ہیں پڑھنے کے بعد اپنے بچے کے اوپر خوک دینا ہے دم کر دینا ہے اور بچہ خود پڑھے تو اپنے اوپر یعنی اپنے سینے کے اوپر پھوک دے دم کر دے انشاءاللہ العزیز اس کا بہت ہی جلد ریزلٹ آپ کو معلوم ہوگا دل پڑھائی کی طرف اس کا مرغوب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی دل میں علم کی نور سے منور کر دے گا امید ہے آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں